بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پر موجود سائنس دان صدیان گزرنے کے بوجود بھی ان سے پردہ نہیں اٹھا پائے زمین کا تو ایک بہت بڑا حصہ دریافت کیا جا چکا ہے جبکہ اب تک سمندر کا جتنا بھی حصہ دریافت کیا گیا ہے وہ پانچ فیصد سے بھی کم ہے خواتینہ حضرت دنیا کے زیادہ تر سمندر سمندری حیاتیات سے بھرپور ہے جن میں سمندری جانور، قودے اور مرجان شامل ہیں سمندر ہزاروں جراسیمو اور وائرس کا گھر بھی ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر تو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن نقصان پہنچانے یا نہ پہنچانے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کون سے سمندر میں ہیں ناظرین سمندر میں پائے جانے والے جراسیمو کی بنیادی وجہ خود انسان ہی ہے جی ہاں سن دوہزار دس میں سائنستانوں کا کہنا تھا کہ اندازے کے مطابق سمندروں میں آٹھ ملین ٹن کچھرا پایا جاتا ہے اور یہ کچھرا انسانوں نے ہی پھینکا ہوتا ہے سمندر کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کیونکہ روشنی سمندر میں صرف دو سو میٹر کی گہرائی تک پہنچ سکتی ہے اس کے بعد کا تمام سمندر تاریخ ہوتا ہے جسے ایفورٹک زون کہا جاتا ہے خود انہوں حضرات اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر سمندر ہی پھیلے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں اب تک صرف پانچ فیصد ہی دریافت کیا جا سکا ہے جبکہ پچانوے فیصد سمندری دنیا دریافت ہونا ابھی باقی ہے گہرے سمندر میں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی آزا کو بہ آسانی توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ دباؤ خاص طور پر انسانی پھیپڑوں کو ہی اپنا شکار بناتا ہے سمندری پانی کے دباؤ کی وجہ سے ہی سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں دوب جانے والی چیزیں جیسے جہاز وغیرہ ان چیزوں کو نکالنا تقریباً نمکن ہوتا ہے جیسے ٹائٹینک جہاز کو سو سال بعد بھی نہیں نکالا جا سکا کیونکہ یہ سمندر میں تقریباً چار کلومیٹر نیچے پڑا ہوا ہے جہاں تک کسی غوتہ خور انسان کی رسائی بھی ممکن نہیں خورتین حضرت اگر سمندری لہروں سے پیدا ہونے والی توانائی کا صرف اشاریہ ایک فیصد استعمال کریں تو ہم اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ پوری دنیا کی بجلی کی طلب سے بھی پانچ گناہ زیادہ ہو آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ دنیا بھر کے سمندری پانی میں تقریباً بیس میلین ٹن سونا پایا جاتا ہے لیکن اب تک ایسا کوئی کم لاغت کا طریقہ کار دریافت نہیں کیا جا سکا جس کی مدد سے یہ سونا حاصل کیا جا سکے ناظرین کے آپ جانتے ہیں کہ ہر سال شارک سمندری ساحلوں کے قریب آ رہی ہے خاص طور پر وائٹ شارک یہ اپنی غزہ کی تلاش میں آتی ہے لیکن انسان اس کی مربوب غزہ نہیں لیکن غلطی سے انسان بھی اس کا شکار بن جاتا ہے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ تر شارک کی بجائے جیلی فش کے ہاتھوں اپنی جان کماتے ہیں دراصل شارک کو خطرناک تو سمجھا جاتا ہے لیکن جیلی فش کا ایک ڈنگ انتہائی زہریلا ہوتا ہے خواتین و حضرات یہ تھی سمندر سے متعلق ہماری آج کی ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ